میں سحابی دوسری فضیلت سن ارکتنے آقا دوسری فضیلت دیڑیے میرے آقا نے فرمایا میری امت غریب کل کل قیامت والے دن پنج سو سال پہلے جنت مزیلت اگوے گا دے امیر حیسیٰ بدرداؤں میں امیر نوں جنت خوشبو بھی نہیں ہوں نہیں دے غریب انہیں جنتیں مزیلت اگوے گا انہیں جنتیں بہارہ لکھ رہا ہوں نے یعنی فرمایا پنج سو سال پہلے میری امت دے غریب جت جت اندر چلے جانے گے اگر تیرے کو لائلہ مقام نہیں تکر نہ کریا کر اگر تیرے کو لینڈ کروزر اللہ نے سائکر دیا سائکر تب یلگا شکر ادا کرے اللہ نے سیف چھپان واتے مکان بکتائی چاہے کرائے تھا کیوں نہیں تے عوضہ شکر ادا کریا کر یہ دنیا ایک دن مک جانیا امیر تیزید کی بھی ختم ہو جانیا تے امیر غریب تیزی ختم ہو جانیا وہ چکیے تیرے دن والے نے مر جا رہی ہے تے شیش محل تی اندر ریان والے میں بھی مر جانی میرے پہ لیا اس واجتے ہیں کہ دنیا مسابر خان لائے میرے دو طرح بنا لو لگا لائے تیری دنیا میں جنت بند جائے گی تیری دنیا میں جنت بند جائے گی فرمایا دوسری خزیلت میں بھی کہ میری امت دا مزدور نکالج کر رہے ہیں مزدور کدھی کر رہے ہیں غریب باندی مزدور آن بھی میری امت دا مزدور میری امت دا غریب پنج سو سال پہل جنت بند جائے گی جنت بند جائے گی اور میرے کریم آقا صاحب ایسی زیمین اندر حدیث ہوئی مزدور اس وقت میراج کر کے آئے میراج کر کے آئے میری امت دے چلے سالے سالے جنہاں لوگ کی چلے کے اندینے ہاں دینے نا بات پہ درویش لوگ بھی اندینے سدھے سادھے بھی اندینے میں جنہاں میری امت دے چلے سالے پہ غریب سال وہ سارے میں چنت بجھے لیندے اچھا تیسری زیرے سنو جی میرے کریم نبی نے شاہت ہمینہاں فرمایا جنہاں دے بھی درجے مختلف درجے جنہاں دے نام ایک کے درجے دیا اہتھاں دیا انہاں دے اندر بھی انہاں نے بڑے مقام رکھا میرے کریم نبی نے شاہت ہمینہاں غریب میری امت جڑے غریب نے تیسری فضیلت بیان فرمائی تیسری فضیلت دے ہوئے کہ جنت اندر میری امت غریبانو اللہ اتنے اتنے بڑے محلات عطا فرمائے گا کہ اہل جنت اندر جنتی لوگوں کے انہا محلات انجد مکھنگے جس طرح اسی زمین کے بیگ کے آسمان کے ستارے بیٹھرے اس قدر بلندو والا محلات مانمل کے سونے تے چاندی یقین کو مرجان دے اس طرح اسی زمین کے ستارے بیٹھرے معزز سامین و حاجرین حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جزاد جدد دے دروت و صلاح پڑنا بڑھنیا برکتان تے بڑھنیا رحمتان دا سبا پر ذریعہ ہے قریمہ قاسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہد فرمایا کل قیامت والے دن او میرا غلام سب تو زیادہ میرے لیڑے ہوئے گا جڑا دنیا تے سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجید اندر ارشاد فرمایا وما پتاپت فی الارض الا علی اللہ رزقوها اجدہ موضوع دو نوان اٹھے ہوئے گا ایک لیبر دے مزدور دے جڑا منایا جانتے ہیں میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبہ نڑک اس قدر محبت کی دیئے مزدور نال کے جی پیار کی تہید ہے اور دوسرا اشیر دے والے نال کیونکہ فسلان دی کتائی ہو رہی ہے اس حوالے نا انشاءاللہ آخرتے کو جفتگو کرانگے اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی ہم سب نو سن سرا کے حمل کرن دی تفیقہ تافرن قرآن مجید دا بار ماں پارا آیت دا اپدائی صاحب مائے وما من دعبت فی الارض اللہ علی اللہ رزقوها جس نوں بھی دنیا تے اللہ نے پیجیا ہے ہر جاندان تے رزق تی جڑی زمداری ہے اللہ فرما دےو میری ہر جاندان رزق اللہ فرما دےو مائے دیان حضراتِ مطرم میرے کریم آکا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام چاہے انسان میں چاہے حیوانات میں جتنی میں اللہ دی مخلوق زمین تے آئے سارے ہریں رزق دین والی ذات جڑی یہ او میرے رب دی ذات او کسے ذریعے دوے کسے حوالے نہ دوے سب میرے رزق دین اللہ میرے رب دے میرے کریم پلج پالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا تھے نکاح تو بعد ولیمہ کتا صحابہ اکرام دعوت دیتی صحابہ اکرام بیٹھے نے اور کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانتے دوران صحابہ نے کچھ گوش شروع کر دیتی امام محمد نے اس قرآن لکھیا علیہ رحمہ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے صحابہ کی پہ کھانا کھانا کر دیتی صحابہ نے رزق دیتی اللہ دیتی رزق کے بارے پر گل کرنے ساں کس طرح رزق ساڑے مقدر اندر اللہ نے رکھیا ہے حضور مسکرائے تو حضور سمیسی آبا کہتوانو میں او گل نہ سنانا جڑی ہون جبرائیل لیا کے رسیل او گل تو انہوں سنانا جڑی ہون جبرائیل لیا کے رسیل اٹھ جی اکا ارشاد فرماؤ میری سرکار نے فرمایا کہ میرے بھائی حضور سلیمان علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنب پوری دنیا تحکومت کی مدی چار بادشاہ سے انہیں جنب پوری دنیا تحکومت کی مدی انہیں دو کافر سن اور دو مسلمان سان اور یاد رکھو اگر کافرہ بھی کیمتی ہے تو انہیں اللہ دیزن نل کی دی اللہ دی حکم نل کی دی اللہ جنو جاوے بادشاہ دین لے سب کچھ بیادی کالخیر اللہ دے خیر دینیا کنییا ساری اللہ دینیا اللہ فرمالا اللہ اچھی دینے اچھی دینے بادشاہ دینے بادشاہ میرا رب دینے وزارتہ میرا رب دینے دو کافر سن دو مسلمان سن کافرہ دوسرا بکتے نصرے مسلمانہ سکندر سلکرنینے حضرت سلیمان میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حضرت سلیمان نے کیسے سلاف سلاف آپ سرکار سمندر کنارے بیٹھے ہوئے نیتے بھی ایک تقین ہے کہ کیونٹی جنہوں اسی کیڑی 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 مو دے ایک سبز پتہ سبز چھوٹا چھوٹا پتہ تا 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 کیڑی چل دی جار رہی تا سمندر کنارے جا کے نا انہیں چیخ باری سمندر کنارے مینڈک بار آیا مینڈک بار آیا چونٹی کریب کنارے آیا نا اوہ جنہیں کیڑی سیدھ دے اٹھے بیٹھ گئے اوہ چلنا چلنا سمندر چلا گیا اللہ دے نبی منظر بکرے نے تھوڑی دیر تو بات اوہ مینڈک بار آیا تو چونٹی سیو چونٹی تھلیو کر گئی چونٹی جو ہی جان لگی دے نبی نے بلا لیا حضرت سلمان نے چونٹی لوں بلا لیا جناب سلمان نے بلا کہ چونٹی دست سینہ کتھو آئی تے کتھے جا رہی سین تے چونٹی کہن دی نبی تو دے درود ہو اللہ دے نبی کہ ایک سمسر دے اندر ایک کیڑا کیڑا کیڑے تھی رزق تھی ذمہ دار اللہ نے میرے ذمہ لگائی میں جنا پتہ مو دے پکڑیا سی مو دے اندر پکڑیا سی پتہ لیا کہ میں سمسر دے قریب جان لیا یہ جنا مینڈک بار آیا مینڈک نہیں اللہ دا فرشتہ دو مطبع میں کھانا لین دے کھانا لین کے میں نو سمم دی تہتے پہاڑ پہاڑ تہتے اندر اور کیڑا رہن دے کیڑا کشم کتے میں اندر میں نو لے کے اس پہاڑ دے کول پچھن بھائیں میں تھلے در نیا پہاڑ پتھر دا مو کھل دائیں میں اندر چلی جان نیا ایک خوراک نو دین نیا جو ہی خوراک حاصل کر دے اللہ دے نبی اللہ دے شکر دا کر دے نال حمد بیان کر دے حصد اللہ زعوب تا بول سبحان اللہ اللہ دے حمد بیان کر دے نال اللہ دے آخر نبی دے درود پڑھ دے اللہ دے آخر نبی دے درود پڑھ دے درود پڑھ کے آخر نبی دے خوش نصیب منت تسی فکر نہیں کر نا جڑا پروردگار میں نو شمن در دے در ریزق پچھ آرے اللہ دے شکر کر دے رہا جے اللہ دے نبی دے پیار کر دے رہا جے میں نو بکھ دے رکھ دے توانو بکھ نہیں رکھ گے 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 میں نو بکھ نہیں رکھ دا توانو بکھ نہیں رکھ گے گا رکھ میرے اللہ ہر چیز خالق دے ہر چیز نہ پیار کرنے والا ہر کسے نہ محبت کرنے والا میرا پروردگار بڑا بڑا پرانی بڑی بڑی گل آج تو سیکھ سال پہ لے دی گل صاحب حضور ناسی نلکھ یا ابرا بڑا بڑا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ بہت بڑی ست نت 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 شکار کرنا بادشاہ شکار کرنا ایک دن بادشاہ ابراہیم بھی نظم کہن دا کہ میں شکار کر نواز دے جنگل دے اندر گیا تو میں ایک جگہ تھک گئے بیٹھ گیا پھکل کی تھی میں کھانا کھول کے نا کھول کھول لگ حال میں کھانا کھول میرے ایمین ایمین ایک پرندہ ایک روٹی پکڑ گیا ایک پرندے نے روٹی پکڑی پرندہ نال اوڈ پہ آف ابراہیم بیپی نظم کہنے میں نہ کھول پرندہ دیتی بھی کھانا جاندہ جاندہ ابراہیم بیپی نظم کہنے میں جس وقت چلدہ 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 پہاڑ دولے جا کے پرندہ چھپ گیا نظر نہیں آیا میں جو ہی پھوڑے تو تھلے پہاڑ دی دوسری پھئی میں بکیا دیکھا یہ دے ہاتھ پیر بجے نے یہ دے پرندہ اوڈ شینے بیٹھے لکھ میں توڑ توڑ کے مو دے پارے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے جس وقت میں تھلے اتریا وہ بندے دے ہاتھ پیر کھل لے تو میں پوچھا تو کون کنی دیر تو ہیں جی تاجر رات میں سفر کر رہی ساتھ چورہ نے میرا مال سباب لٹھ لے سارا میں جانا نہیں مار رہی لیکن بن کے اترا گئے سار سین ہو گئے دو مرتبہ اس پرندے ذریعے لکمیں توڑ توڑ کے میرے مو دے پاند دے میں کس پر بردگار دی جی نے پیدا کی دے اے اللہ دے 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 میرے رب نے ایک مرتبہ بھی پکھیا نہیں ساتھ دن ہو گئے میں صدقے تے قربان جاؤ او کتنا پیار کر دے میرا رب اپنے پن میرا کتنا پیار کر دے کتنی محمد کر دے میرے بھی ساتھ دن ہوگے میرا پر بردگار میں کھانا پچھا رہی اللہ فرما دے میرے برو ساتھ کر دے میرے تے توق کر دے فرما دے میں دے واجتے پتے کھو جان میرے تے برو ساتھ کر دے اور فرما رزق دنا جتے گمان نی دا اس واجتے میرے دنیا اے مساف فرق دنیا کوئی آبے کوئی ہو جا وے تے کسی دی مجھا لے محمد پچھا وہ تے پکے دے ریلا اس واجتے دوستا میں تو دنیا تے مساف رہا پتہ نہیں کرے بلے دنیا تو اس دور جان ساد اعلان جان اس واجتے میرے دوستا کام یا بے مردہ جڑا تھوڑی جی زندگی دن بر اپنے خدا نو میراز کر لے مصطفی نو میراز کر لے میرے بلی یا خدا دی زندی قصر میں اتتی جلدی مان مان دی اتتی جلدی باپ نی مان دا اتتی جلدی تیار مان دا جلدی میرا پروردگار میرا پروردگار میرے رب نو بڑے پیار میرے کریم کلی پالا کھا دے غلام آج سال بات سال بات لے بڑے مان لے تی مزدور نو کلی کچھ دی رو دی نا اے دانا اسلام نی اے انگری سال بار مزدور دی منا لیا تی مزدور دی باز دیکھ دیکھ کچھ نی بس دی منا دی نال مزدور تا حق دا کج ہو گا حق دا کج ہو گا تی مزدور تا میرے آق نے کج پیار کی دے میرے نبی نے کج محبت کی دی غریب ہو دی میرے نبی نے کج پیار کی دے اے اج آگر اے اج تین محل اج آگر دا سی اے مزدور تا حق نے ساڑھے چودہ سو سال سال پہل میرے مصطفی کریم نے مزدور حق نو خود میرے میرے کریم پہ لج پالا کا دے غلام میرے لج پالا دے کریم کا صلی اللہ علیہ سلم میرے لج پالا کا صلی اللہ سلم تشریف فرمائے ایک غریب صحاب میرے آگ کدی بار گار گر آیا تیا کرد سو نا لج پالا میں نو غریب گر ٹوانڈ غلام نے کیڑے ٹوانڈ سی آبی لیں انہ نے بیجی آئے آقا او آل کرد سو نیا اسی اپنے امیر دوستہ نالو نکی مجھ پیچھے رہا جان لیں کیڑے امیر سی آبی نے انہ نالو پیچھے رہا جان لیں تی چو ہی میرے آقا دی بار دن در انہ یا کیر زی پیش کیتی شک پیش کیتا میرے آقا نے فرمایا کی کہنا چاہ جائے تو او بے جن نالو رسول بیار کردے رد زل جل گر مری آقا دو کردے سن اللہ نو مسکین لکی نو مسکین نو جزندہ رکی مولا دے قل قیامت والے غریب آمد دری مری شمار کر یا غریب آمد دری مری زندہ رکی دی جال لقل قیامت والے دل میں نوں غریب آمدر غریب آمداؤں میرے قریب کر دے میں اندانل بڑا پیار کرنا ہوں میرے مصطفیٰ کریم بے غلم ہوں اے صحابیر کتیا کا اے جڑے امیر صحابیر دے اوہ اللہ دی رات دے ست ست خیرات کر دے ساتھے کلو پیسے دیوں دے اسی معلومتہ خرچ کرن جو کے لئے اے رسول اللہ کیڑے امیر صحابیر دے اللہ دی رات دے اللہ دی رات دے غلام خرید جیزان کر دے اسی غریب آمداؤں غلام خرید دے جو کے لئے اللہ دے رسول یا رسول اللہ ریعہ کا کیڑے امیر صحابیر دے وہ عمرے کر دے حاج کر دے اسی اے بھی شادہ میرے آسل نہیں کر سکتے میرے کریم آکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے لپا دے تبسرم آیا میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے صحابا کو سوس کرنی کرنی پریشانی ہونا میرے پر بردکار نے تین پشارتہ آخری پانواتا فرمایا نے امیرانوہ پشارتہ آخری پانواتا فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیر سن لو قیامت صحابیر تک میری امت واجتے پیغامیں ارز کی تھی سون کی پیغامیں فرمایا ایک امیر بردہ سن سن میرے حقہ دے میں ایک امیر بردہ دس ہزار درم اللہ دیراتے کے خیرات کرے انہیں دس ہزار درم اللہ دیرات کے لے فرمایا میری امت د غریب ایک مرتبہ سبانا لگا 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 فرمایا اوہ دس ہزار درم جتن دس ہزار tel اللہ دی راتے خیرات کرندہ ستہ کرندہ سواب ملدین نا اسے سے ایک مرتبہ ج اللہ دے دا غریب میرا بلاب تک انہار کر دیتا میں جڑا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اللہ دس آزار درم منوزیاتا ستا خیال درم دا جراتا ہونیتے سبحان اللہ پھر بندی ہے بنج بڑا سبحان اللہ کبو درد تاک پنیاد آر پورا ہو سبحان اللہ کبو میں ست کے دکر پانے جاؤں فرمایا وہ دس آزار درم اللہ دیرہ سبحان اللہ کبو دیکھاو بھی آسکتا بندے باتیں بڑے بھی کر دینے ہو سکتا قبول ہوئے یا نہ ہوئے تجرہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ایک قبول ہی قبول نہیں ہے ڈے آہے ہیں یا نہ ہی ایک غریب امیر تلوے کہ غریب سبحان اللہ کبو ہے یہ سواس میں کانوں بار بار کرنا سبحان اللہ کیا کرو یہ صدقہ نکہ 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 اور دوسری حدیث سبھان اللہ کہہ لے دینا این جی جس طرح تین سو سٹھ جوڑا دا صدقہ دا تین سو سٹھ جوڑا دا صدقہ دا عجر کی ملد ہے صدقہ بلامانو تال دا پریشاریانو تال دا مصیبتانو ختم کر دا میرا کرنے پر میں تل فضیبتا اے جڑیاں غریبانو میرے پروردگار دیتا فرمایا نے اپنے حبید ذریعے فرمایا امیر بندہ دس ہزار دیرم خرچ کرے تے غریب سبحار اللہ کہہ دے وے اے غریب نو دس ہزار دیرم اللہ دیرام دے خیرات کرتو زیادہ عجر و سواب آتا اللہ فرما دے وے گا میرے قریب پلج پالا کا دے غلامو میرے قریب پلج پالا کا نفر میں سحابی دوسری فضیلت سن ارگر دنے آقا دوسری فضیلت دیڑی ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت غریب قل قل قیامت والے دنے پتیس سو سال پہلے جنت میں مزے لے پہ گوے گا دے امیر ہی ساب دیر دو میں امیر نو جنتی خوشبو بھی نہیں ہوں نہیں دے غریب نے جنتیں مزے لے دے انہیں جنتیں بھارہ لکھ رہاں نے یعنی فرمایا پانچ سو سال پہلے میری امت دے غریب جت جت اندر چلے جانکے اور اگر تیرے کو اعلی مکان نہیں تے شکر نہ کریا کر اگر تیرے کو لینڈ پروزر نہیں تے شکر نہ کریا کر اللہ نے سائیکر دیا سائیکر تبھی اللہ کا شکر دا کریا کر اللہ نے سیف چھپانوا تے مکان بیٹا ہی چاہے کرائے تھا کیوں نہیں تے او دا شکر آدھا کریا کر یہ دنیا ایک دن مک جانیاں امیر تھی جنگی بھی ختم ہو جانیاں تے امیر غریب کیلی ختم ہو جانیاں اور چک یہ تیرے تیرے والے نے مر جانیاں تے شیش محل دے اندر ریان والے میں مر جانی میرے پہ لیا اس واسدے دنیا مسافر خان رہے میرے دو تر اپنا لو لگا لے تیری دنیا میں جنت بڑھ جائے گی فرمایا دوسری فصیلتیں کہ میری امت دا مزدور نکالج کر رہے ہیں مزدور کدی کال کر رہے ہیں غریب باندی مزدور آنے میری امت دا مزدور میری امت دا غریب پنچ سو سال پہلے جنت جنت دے اور میرے قریبہ کا ساتھ ایسی زیمین اندر حدیث ہو مزدور اس وقت میراج کر کے آئے میراج کر کے آئے میری امت دے چلے سانے جنہاں لوگ کی چلے گئیں دینے دینے نا باعت درویش لوگ جنہاں دینے سدے سادے بیندے میں جتنے میری امت دے چلے سانے تے غریب سانے وہ سارے میں چنت دے بزے لے دے بکھے تے جتنے میوں اکلاں تے توزن دے سانے وہ سارے میں چنت دے اندر بکھے اچھا تیسری فزیلے سنوئے میرے قریب نبی نے شاہد فرمایا جنت دیوی درجیل مختلف درجیل جنت دنام ایک کے درجیل دیاثن اونا دنندر بھی انہیں بڑے مقام رکھان میرے قریب نبی نے شاہد فرمایا غریب میری امت جڑے غریب نے تیسری فزیلت دیان فرمائی تیسری فزیلت دیوی کہ جنت اندر میری امت دے غریبانو اللہ اتنے اتنے بڑے محلات عطا فرمائے گا کہ اہل جنت جنت جنتی لوگوں کے انہا محلاتوں اینجت مکھنگے جس طرح اسی زمین کے بیٹھ کے آسمان کے ستارے بیٹھ کے اس قدر بلندو والا محلات مکھنگے سونے تے چاندی یکو تو مرجان دے کہ اس طرح بیٹھ کے جس طرح اسی دنیاں دے ستارے بیٹھ کے میرے کریم دلی پالا کا نرشاعت آیا میرے کریمہ نبی نرشاعت ما کل قیامتہ دین ہوئے گا قل قیامتہ دین ہوئے گا او غریبتہ کی مقامیں مزدورتہ کی مقامیں مڑے بندیدہ کی مقامیں میرے نبی نے کجھ پیار کیتا ہے کجھ محبت کیتی ہے محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی مقامیں انہاں دے حقا دے ہوتے نورانی پیالے ہوں گے جے نوریاں کرسیاں ہوتے سختاتے بیٹھے ہوں گے اللہ دے فرشتے ہیں انبیاء رشت کرنگے ہیں اللہ دی بھار کا دل کرنگے ہیں اے نبی نے اے شہید نے اب آدھائے گی اے نبی نے نہ شہید نے اے کون خوش نصیب نے سن میرے نبی نے کیشان بیان فرمائی اے میری تیری گریہ اے غریبہ دی گلو ریاں میرے نبی نے کچھ نوازیاں غریبہ نو میری آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشت کرنگے ہیں فرشتے کرنگے مولا اے کون خوش نصیب نے آوازیں کی اے میری نبی تھی امت دے اوہ غریبی کینہ ساری زندگی غریبی کٹتی ساری زندگی غریبی کٹتی لیکن اگلی گل سن فرمایا ساری زندگی غریبی کٹتی ہے لیکن نماز نہیں چھٹ دی غریب رہن ہے لیکن اللہ دے فرائض نہیں چھٹ دی پچھنگے فرشتے قرآن پڑھتے رہے ساری سارا دن قرآن پڑھتے ساری ساری رات نفر پڑھتے رہے جو اتنا عالی مقام اللہ تو انہوں نے دیکھتا ہے بس بانے گانا نماز کچھ قرآن بھی لابت میں پھر کہہ لیکن دوسرا اللہ دے نفیتِ درود پڑھنے اسی جدو جدو اپنے سونے نبی تنام سننے ساتھ سادیاں کھا شکبار ہوگئے ہیں اسی انج اپنے پیار کرنے جدو میںی حضورتِ اسم کرامی سننے ساں سادیاں کھا شکبار ہوگئے ہیں اسی بسیں یہ صرف اللہ شکرہ دارے میں یہ زندگی غزار کی من Nobody novate میرے قریب ترے youtube اللہ حلان روح سےقی ہر صحابہ بھی پتھوں صحابہ بھی پتھوں صحابہ نا حضور سلام لہ گئے کی صحابہ جوادہ کیٹر بنا � �ز و قرب حضورت سلام لے سلام لہ ڈین دیا سلام لہی ک amiga سلام لہ Electric سہیڈ تو ہے نا تو حضور نے پھر بلا کیونکہ اوہ نہ دے ہاتھ بڑے سکت سند ہاتھ ہاتھان دے سکتی حضور نے محسوس کی کہ دلالہ والے آگے دیکھو یارے کھو دادا خود سوچو دا زیینہ درہ غور کرو کہ اوہ ہاتھ کے جنہ ہاتھانو اللہ اپنا ہاتھ کوئے جد اللہ فوقائیدیم کہ پھر اوہ ہاتھ کے چودہ چودہ طبق دا رسول اوہ ہاتھان دے اوہ ہاتھان دے اندر جنہ ترجی دس اس تو وڑی نصیب میں راج کی ہو سکتی کیونکہ سلام لئی نا سلام لئی میرے کریم نبی نے اوہ سیابی نال سیارتو نے پھر بلا رہے میرے کریم پل جپالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا سیابی کی گلے تیرے ہاتھ اتنے سکت کے اونے ہاتھ تیرے سکت کے اونے سیابی رو گرز گردہ یا کہا میں گریبا یا رسول اللہ سنلو چل میں گریبا پتھر دی مزدوری کرنا یا رسول اللہ خو تھوڑا مار مار کے پتھر پتھر توڑ توڑ کے آقا ہاتھ سکت ہو گئے میرے کریم نبی نے سیابی نو کریم کیتا دے اوڑے ہاتھ دا پو سال لیا ہاتھ دا پو سال لیا ہوندہ کم لجی پال میرے آقا دی سنت گھتے نومی موقع ملیتے ضرورہ دا گرا 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 میرے آقا دی سنتی مزدورت حد جمنے اے میرے قریب نبی دی سنتے میں ستیتے قربان میں آوا میرے قریب آقا نے اوہ صحابی نوسی نن لگایا اوہ دے حتہ دابو سالیا جو ہی میرے نبی نے حتہ دابو سالیا صحابی دیا جی خان کل گیا میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے صحابی اور رونا کیوں میں عرض گردہ یا کا میرے ماں باپ کھڑے قدمہ تو قربان ہو جاورا سونے یا رویاں ایس واس تے یا میں تے ایسے مہاشرے دے اندر رہنا ایسے مہاشرے اندر رہنا واہ ای آقا ساٹھے پسینے کلوں نفرت کر دیا ہویا کوئی سا نکلے نہیں ملتا آقا جتے اسی کھلوتی ہو یہ لوگ کی ساتھے نیڑے نہیں لگ دے آقا جس بستر سے کھانا کھائیے لوگ اس بستر سے کھانا نہیں کھان دے سونیا جس بستر سے پانی پیئے لوگ اس بستر سے پانی نہیں پین دے سونے یا ہاں میں تے ایسے مہاشرے تے رہنا واہ کہ اگر نو کر اپنے مالک کی جتی نو تو پوچک کے چھامے کر دے وے تے نو کر نو بار پہن دیئے کہ تیری جرت جس طرح ہوئی ہے تو مالک کی جتی نو حسنا دے تے لے یا ہاں کسی اللہ دے کبھی بھوکے اللہ دے رسولوں کے اللہ دے نبیوں کے میرے نب پیار کی تا ہے میرے نب محبت کی تی ہے آقا اینج کون گری پر مرتا ہے وہ نبیوں میں رگے میں دل کب پانے پانا اور آدے غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پر آئے کا گفتانے والا میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہا بھی آج محمد فرق مرتان وز آج محمد فرما میں ایک فرق مرتان وز اعلان کرنے میں ٹوڑے وڑڑے 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 ان اکرمکم انداللہ اتقاق کسے گورے نو کسے کالے تے کسے کالے نو کسے گورے تے کسے عربی نو کسے عجمی تے کسے عربی تے کسے ذات آتا لے نو اپنی ذات کی کوئی فضیلت کے بزرگی حاصل نہیں اللہ دے نظیق تے اللہ دے رسول تے نظیق اوی بندہ سب تو اللہ دے سب کفزلے جوڑے اندر تا پریزکار جوڑے اسلام تے زیادہ قریب ہے اللہ کلو ڈرنوالا ہے اللہ نا المحبت کرنوالا ہے اللہ دے نبی نا المحبت کرنوالا ہے میں فرق بھی جانوازتے ہیں فرمایا میں اعلان کرنے ہاں الکاسب حبیب اللہ اے میند کشک میند کنوالا اے کوئی کمی نہیں بلکہ اللہ دے حبیب ہے اللہ نے اپنے نبی نبی نہ کیا ہے میرے تے حقان والا نے کیا ہے جس طرح دیکھ رمکہ والا نے مختلف القابات کو نوازی ہے کوئی کریم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی زبین اللہ کوئی روح اللہ کوئی نجی اللہ میرے تیرے نبی حبیب اللہ میرے نبی بیت دور تھی کشان ہے غریب تھی کشان ہے میرے نبی نے رشاہ دیا اللہ دا حبیب اللہ میند کرنے والا اللہ دا اللہ دا حبیب اللہ دا یار دوں پندیاں دے بارے میرے اکھا نے حبیب ایک میند کرتے بارے ایک نوجوان دے بارے او نوجوان جنہیں اپنی جوانی نو رب دی رات لات 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 جنہیں اپنے رب کل و ڈر کے سن کی گزاری ہے او خوشنصیب نوجوان نوجوان جڑا ہے نوجوان لیکن او دی آتا پڑھے آجازہ جنہیں اپنے دل دی تار اللہ دکار اس نوجوان لگنے نبی نے حبیب اکھے فرمایا اوہی حبی حبی اے میند کا شبی حبی بلائے بلکہ میرے کریم ترجی پالا کا نشاہ فمایہ جڑا بمدہ کسی غلیز جگہ دے کھڑا ہو غلیز جگہ دے کھڑا ہو کہ میند میند ہے رسکی حلال کا میند ہے فرمایا اوہ دا ایک لمحے غریب ماری جگہ دے کھڑے ہو میند کرنا اوہ دیوات جنت واجب پاشر 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے سے ننگ دیا ننگ دیا کہ نوجوان والنظر پہنے تبیہ کیا ہو فٹ پا تے بیٹھا ہوئے نوجوان فٹ پا تے بیٹھا ہوئے فٹ پا تے بیٹھا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پس یہ کی کرنا ہے کہہ لگا جی بس اللہ اللہ کرنے ہیں اللہ اللہ کرنے ہیں اللہ کھانا 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 کہہ لگا جی بھی جی بھی آپ پائیے میرا ایک دیر ہے میرا پرائے اوہ منہ کھانا دے چھڑ دا خانا پینlichkeit سو دا کھانا لیا کے Поэтому انہوں میں کھانا کھانا اللہ کھانا لیا تیرا پرائتے تو چھڑا میند دینا دینا ہے وہ تیر تو چنگ گئے اسواتِ کار 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 میند دینا اللہ دے محبوب بندیا دیا دیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبات پڑھ دینا تک صحابی حضور دے صحابی حضور پیچھے نبات پڑھ کے نڑ کے نڑ جلدی جلدی تر جان دے زیادہ دیر بیٹھتے نہیں جلدی جلدی سلام لے کریں تر جان دے حضور دیر باہر کا در یارسلو اللہ علیہ وسلم بیٹھ دے نہیں بلکہ بیٹھ دے نہیں یہ طور جان دے اگر تو رزکی chlal مانواز تے جارے ہیں اللہ دی راو اتے اور رزکی chlal مانواز تے جارے ہیں تو اللہ دی راو اتے اس واحد سے دوستو رزکی chlal مانواز تے کرنا یہ کل نہیں بلکہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا لکانہ محبت کی تیئے حضور دن دعا کی تی یا اللہ میں نو زندہ رکھی تے غریبہ میک کل کل اٹھائیں تے غریبہ بھی 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 نبی نے دعا کی اور حضور سے دی آلیم صلی اللہ علیہ وسلم کلکہ کڑھی شاہدی کڑھی شاہدی کمیسی بلکہ قرآن دی پندھ نے اس پاری تھی سورہ کہا پڑھو نا پڑھو نا تھی جیدو کافر کٹھے ہو کے آگے کہا لگے جیدو نا بیکیا کہ دیوہ ساٹھے بجایا نہیں پہ موجدہ تھی ابو جاہل تھی بہیا سارے کٹھے ہو کہا لگے جی گلے میں ہی سیٹوارڈی گل ملنے نہیں لیکن یہ جیدے غریب لوگ نے نا چوارڈے کون جیدے بیٹھ دی جنابے بلال جنابے سوائے حضرت بہرہ رضی اللہ علیہ وسلم وغیرہ 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 میں ایج لے انہا سانو انہا پسیر نے تھی نا فرطان دی یہ کہا لگے ساڑے کمی کمی نوز بلائے دو کہا لگے سواس پہ اسی انجی کرو ایک دن اینہ دا رکھ لو تو ایک دن ساڑھا رکھ لو ایک دن اینہ دا رکھ لو تو ایک دن ساڑھا رکھ لو حضور کیونکہ امت وقت بڑے حریصان حریصان علیکم ملنی نرہو اللہیم اپری امت وقت بڑے شفیق صلی اللہ علیہ وسلم دعا تک کوشش رہی سے کہ زیادہ تو زیادہ اس رامت اندر اس اللہ دین اندر لوگ داخل ہو جان حضور بلکہ حضور نے فرمایا کہ ایک کم میں نہیں کرنا پھر کہہ لگے اگر این ہی نے کرنا اسیام آگے تو وہ ری گالی بھی سنانگے حضور سنانگے حضور توجہ ہے جو ہے زر زوقنا کب نہ فاب�ہ اللہ حضور نے فرمایا کہ ایک کم میں نہیں کرنا گلد سمجھ آری تھا حضور نے فرمایا perder ایک کم میں نہیں کرنا اچھا وہ پھر کہہ لگے چلو وقت بے جانے پھر میں نہیں کرنا تہاں پھر انہاشی رکھنے اگر تسی کوئی گارلی نہ مندے پھر اینجے کرو گے انہوں ہی بٹھا لو ایک کے پاس اے ہو جاتے ہی بس کہنج کرو کہ تسی سے آھ ساڑے بلو کرلو اس نے ایجے ساڑے بڑا چیار کرلو کہ این ناوی بکھان گا ہے중 وہ ناوی بکھان گے اسلام دی معفت باتی اینا کافران دے دل بدل جان اے اسلام اندر آجل اے 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 میرے کریم نبی دے دل اندر حالا خیال آیا توجہ کریں خیال آیا اللہ نے اسے وقت دے قرآن نازل کر دی میرے رب نے اسے وقت دے قرآن فرما سونیا آیت نبی سونیا ایک کافر جار 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 مندر سانو اینا دی سارا بھی پرواہ نہیں جان جان جار جار مندر سونیا اینا غریبہ کو لو چیرہ نہ موڑی آجے تو نو پتہ نہیں ٹوڑے چہرے دی زیارت ہی دی آگے اے اینا دی چہرے دی زیارت ہی دی سونیا ایسوا اینا کل موڑی آجے تاہیت میرے کریم تل دی پالا کھا دے گھلا ملا 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 تاہیت میں کرنا تاہا تی شانی باہ لیا او ارشان تے جا آئے گا ہے تمہیں ملکے پڑھ لے میرا کلا بڑا خراب ہے لیکن نوکری پیش کر رہے ہیں تمہیں میرے نیر شریک بن جاؤ تیرا بھی حصہ پہ جائے ملکے کہلے تاہا تی شانی باہ لیا او ارشان تے جانی باہ لیا تاہا تی شانی باہ لیا او شان تیری بلے بلے او دبی سلام کے لے او ویریاں تے پیرا رہ لے او جاترہ بھی چھانی باہ لیا او تاہا تی شانی باہ لیا کیا جی پیار کیتا ہے میرے آکان پھر دوسرا فرمان میرے آکانے مزدور دے حد چمیں کدے مزدور نو نفرت نہ کریں مزدور نو حقیق نہ سمدیں مزدور نو جڑ جینا مزدور نو مندہ نہ بولیں اگر آج او مزدور او پتہ نہیں ہوتے نو پھرکے آجیں دیں کل تمہیں غریب ہو سکنا ہے میرے رب دینا تھی بڑی بے آواز کدے کدے سے بھی پتہ نہ بیٹھے اس وقت میرے پہ لیا میرے قریب نبی نے غریبہ نل پڑا پیار کی تائی بڑی محبت کی تیا میرے قریب نبی نے مزدور نو تاہد چمیں آہا سینے نہ لگایا سینے نہ لگا کے فرمایا علکہ جیو عبیب اللہ او محنت کرنوا لے نو کدی کم بھی نہ یا کی کدی کمو چڑکی نہ ہا اے کوئی عام بندہ نہیں اے اللہ دا حبیب اے اللہ دا حبیب فرمایا دوسری گل دوسری گل فرمایا مزدور تھی مزدوری او دا پسینہ خوشکون تو پہلے ادا کردے او دا پسینہ خوشکون تو پہلے مزدور تھی مزدوری ادا کرنا کدہ حکم ہے اے اللہ دا حبیب چڑکنا ہمیں نہیں بلکہ او سگدہ بات دیار کرنے حضرات مطلب میرے کھلک پانا کرنے مزدوری اے اللہ دا حبیب